پی ٹی آئی کے لانگ مارچ میں خاتون صحافی کی ہلاکت کا معاملہ میاں اسلم کا دباؤ کام کر گیا پولس نے عمران خان کے کنٹینر کا ذکر کیے بغیر ریپورٹ درج کر لی مطمئن کے مطابق خاتون کنٹینر پر چڑھنے کی کوشش میں گر گئی یہ حادثہ ہے کسی کے خلاف کاروائی کرانا چاہتا ہوں نہ پوس ماتم شوہر کا بیان بھی پولس ریپورٹ کا حصہ عمران خان پوری قوم کو آئین شکنی پر اکسار رہے ہیں عمران خان کا مارش اللہ لگانے کا بیان قابل مضمت ہے وفاقی وزیر شازی عمری کی تنقید کہا جمہوریت پسند سیاستدان اداروں کو مارش اللہ لگانے پر نہیں اکساتے یہ جمہوری اور آئینی نہیں فاشس سوچ کی نشانی ہے شہباز گل کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا فیصلہ وفاقی قابینہ نے منظوری دے دی نام شامل کرنے کی رائے اسلام آباد انتظامیہ نے دی تھی وزارت داخلہ ذابطے کی کاروائی کرے گی سابق وزیر عالی پنجاب عثمان بزدار کا کچھا چھٹا کھلنے لگا نیب نے عثمان بزدار کے خلاف گھیرہ مزید تنگ کر دیا آمدن سے زائد غیر قانونی احساسے بنانے کے الزامات کی تحقیقات کے لیے عثمان بزدار اور فیملی کی جائدات کا ریکارڈ مانگ لیا نیب کی جانب سے کمپنی کو شراب کا لائسنس دیے جانے کی تحقیقات جاری ہیں سندھ ہائی کوٹ میں کم عمر لڑکی کی شادی کا کیس لڑکی کا نفسیاتی معاینہ کرنے والی ڈاکٹر نے پی پی رہنما شہلہ رضا پر دھمکیاں دینے کا الزام لگا دیا ڈاکٹر فاطمہ ریاس کو نہیں جانتی الزامات بے بنیاد ہیں شہلہ رضا کا موقف کراچی ملوٹیروں نے سرکاری افسروں کو حدف بنا لیا گلستان جوہر بلوک تیرہ میں وارداد وزیراعلا ہاؤس کے سینئر افسر کی گاڑی چوری کر لی گئی نورت نازم آباد میں بلدیہ وستی کے خاتون ڈیپٹی ڈائریکٹر کو لوٹ لیا گیا